آپ جاتے ہیں نا دبائی میں امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ رانگ پارکنگ پہ 80,000 دے دیتے ہیں بڑے خوشی سے دے دیتے ہیں یہاں ہم سے آپ ڈیمانڈ تو امریکہ والا محول کرتے ہیں UAE والا محول کرتے ہیں نہ اس طرح کی سڑک دیتے ہیں نہ اس طرح کی فسیلٹیز دیتے ہیں نہ اس طرح کے فائنز دیتے ہیں نہ اس طرح کی عوام دیتے ہیں جو قانون کو مانے آپ تو یہ کرتے ہیں ایون کہ ایک وارڈن نے ایک بندے کو وائلیشن پر رکا ہوا ہے تو داس بندے بڑے فخر سے اس کی طرف دیکھ کے گزر کے جاتے ہیں کہ جی تین کیو ویری مچ ہے دیکھ لیا میں وائلیشن کر لیے تو آپ یہ بتا دیں پہلے کہ کیا سوسائٹی چاہتی کیا ہے ایک طرف آج کی پروگرام میں آپ ایک طرف میرے سے یہ سوال پوچھیں گی کہ یہاں پہ دڑا دڑ موٹسائیکل والے پھر رہے ہیں اور ٹھیک دس منٹ بعد آپ مجھے یہ کہیں گی کہ دیکھیں نا جی موٹسائیکل والوں نے ٹرافکرس نظام تباہ کر دیے تو ہم تھوڑا سا کر لیں کہ یہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ابھی بھی کیا یہی اگر آپ یقیناً آپ نے انہیں ملک سافر کیا ہوگا وہاں آپ سیٹ بیلٹ نہ باندھیں تو کیا دو سور پیاجر مانا دیتے ہیں آپ وہاں پہ اماندری سے بتائیے گا وہاں پہ ہم سارے انسان بن جاتے ہیں ادارے اتنا سٹرانگلی کام کرتے ہیں یہاں بھی ادارے سٹرانگلی کام کرتے ہیں یہاں میں ایک منٹ وہاں آپ نے کبھی تھپڑ مارا ہے کسی وارڈن کو یا کسی پولیس والے کو کسی کی ہمت ہی نہیں ہے ادارے دیتے ہیں نہیں ادارے یہاں بھی سٹرانگ ہیں آپ دس بندے بلوا کے وارڈن کو مارتے ہیں 616 وارڈن آپ نے پشلے سال زخمی کی ہے سر کنٹرول آپ کریں تو کنٹرول ہم کر رہے ہیں نا جب ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہمارا حصہ کٹ کے اس کا حصہ دکھاتے ہیں نہیں نہیں سر ایسی بات نہیں کرتے آپ کو دکھا رہے ہیں نہیں مجھے تو مجبوراں دکھا رہا ہے مجھے تو آپ اس لئے بلائیا آج کے دیکھیں چلانو میں 300 فیصد اضافہ ہو گیا 200 فیصد اضافہ ہو گیا پوائنٹ یہ ہے دو چیزیں کی ہیں اس میں اس کا پرپس کبھی بھی دیکھیں بی ایک چیف ٹیفک آفیسر اور میں گورنمنٹ کے بحاف پہ بھی یہی بات کرتا ہوں we will be the happiest person جس دن پورے لاہور میں کیا پورے پاکستان میں کوئی وائلیشن نہیں ہوگی we will be the happiest person ہمیں چلا نہیں کرنا پڑے گا ہمارا کام ختم ہو جائے گا پرابلم کہاں پہ ہے ایوریج پار ڈے ایک ملین کے قریب وائلیشن ہو رہی ہے ایک ملین کے قریب تو آپ دیکھیں نا دس لاکھ وائلیشن ہو رہی ہے how to stop that دو چیزیں ہیں ایک انفورسمنٹ ہے اور ایک آپ کا اویرنیس ہے اویرنیس میں ہماری قوم ہم سے سوچتی کیا ہے کہ کوئی کمپیوٹر چپ ہو جو ہم بندوں کے دماغ میں فٹ کر دیں بٹن آن کرے تو ان کا بیہیویر ٹھیک ہو جائے تو یہ تو پاسیبل نہیں ہے ہم سکولوں میں جاتے ہیں ہم کالجز میں جاتے ہیں میں کل بھی رفاہ یونیورسٹی میں لیکچر دیکھیا ہوں ہم کیمپس لگاتے ہیں ہم لوگوں کو پمپلٹ سکسیم کرتے ہیں لوگوں سے باتجیت کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں ہم نے تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کو ایکسیس کیا اسی طرح پمپلٹس تقسیم کی ہیں ریگولر ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ جو سندرداس روڈ کی اوپر ابھی بچے جو ہے اس وقت پمپلٹس تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر لوگوں سے باتجیت کر رہے ہیں لیکن دوسرا پورشن ہے ہمارا انفورسمنٹ انفورسمنٹ میں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے جو چالان کی ہیں ہم نے کتنے کی ہیں تو اس کے حساب سے آٹھ سو ملین کا بات یہ نہیں ہے کہ ہم ریونیو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک ڈیٹرنس چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کم از کم یہ خوف تو ہو کہ یار یہ مجھے پیسے دینے پڑیں گے اور وہ اس سے کیا ہوگا دیکھیں اگر اس کو پبلک سے ایک یہ فیر والی بات آ جائے کہ ہمیں پیسے زیادہ دینے پڑیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا پہلے سال میں بھی ریونیو بڑھے دوسرے سال گریجولی کم ہو جو جو لوگوں میں زیادہ احساس آئے گا تو تو ریونیو کم ہو جائے گا تو ریونیو جنریٹشن is not the aim it's not the goal of us انفورسمنٹ ضروری ہے جی رویہ تبدیل کرنے کے لیے اور دوسرا چھوٹی سی بات دوسری میں کرنا چاہتا ہوں ہم نے لیسنسنگ کی فیز کو کام کرا دیا گورنمنٹ نے لیسنسنگ کی فیز کو کام کیا تاکہ زیادہ لوگ لیسنس بنوائیں اور جو فائن ہیں اس کے خوف سے کام لوگ وائیلیشن کریں گریجولی وائیلیشن کو ریڈیوز کیا جائے اور لیسنس بنانے والوں کو انکریج کیا جائے اس کے پیچھے فالسفار